اسلام علیکم آج ہم گھر میں تیار کریں گے چیکن پلاو تو اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے چاولوں کو جو ہے یہ ایسے رکھا ہوئے اور یہ جو گوشت ہے یہ میں نے دھولی ہے ہری میرچ کاٹی ہیں یہ ٹیماتر کاٹے ہیں پیاز اور لیسا ندرک پیسا ہوا پڑے ہیں تو دیکھیں ایک سال لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاولوں کو پہلے بھگو کر رکھنا چاہیے تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور سب سے اہم بات جو آج میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم چاولوں کو نہیں بھگویں گے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے چاولوں سے دبل پانی ڈالنا چاہیے چاولوں میں مطلب کہ دو گلاس ہیں تو چار گلاس تو ہم ایسا بھی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے حساب کا پانی ڈالیں گے آپ دو سے یہ اڑائی گلاس ہیں تو ہم اس میں پانی بھی اتنا ہی شامل کریں گے اور آدھا کلو اگر گوشت ہے گوشت ہے تو پھر آدھا کلو ہی میں نے اس میں چاول دانے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں چاولوں کو اس طریقے سے بناتی ہوں کہ جتنے چاول ہوتے ہیں اتنا ہی اس میں گوشت شامل کرتی ہوں کیونکہ اس طریقے سے ہمارے چاول بہت امتہ اور لذیذ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں کھانے میں بھی بہت لطفاتے ہیں تو دیکھئے آج اس طریقے سے ہم چاول تیار کرنے جا رہے ہیں تو آئیے وہ طریقہ ہم شروع کرتے ہیں تو آج ہم مزے کا چکن کلاؤ تیار کریں گے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دیکھ چلی ہوئی ہے اب ہم اس کے اندر یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمنی جی میں اپنے اندازے پہ ہی ڈالتی ہوں کبھی ناپا نہیں ہے چاولوں کے معاملے میں آدھا کیلو چاول میں تقریباً اتنا ہی یہ ڈالتا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن جائیں پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے ساراں جس طریقے سے بنتا ہے ویسے تو ہم سارا سارا ویسے ہی تیار کریں گے لیکن جو اس میں اہم بات تھی وہ جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم نے چاولوں کو پہلے بھی بویا بھی نہیں ہے اور پھر ہم اس کے اندر جو پانی ڈالیں گے وہ بھی اسی کے حساب کا ہی ڈالیں گے ضرور نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ہر چاول اس طریقے سے بنتے ہیں ہر چاول کی ایک اپنی ہی مقتار ہوتی ہے اور اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تو جو دیکھ میں چاول بنائے جاتے ہیں پکی بنا سپتی تو وہ تو واقعی تہلے بھی گو کر رکھنے پڑتے ہیں لیکن یہ جو چاول میں استعمال کرتی ہوں میں تو ان کو اسی طریقے سے ہی بناتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے سارے مسائلے ڈالتے جانے ہیں اب گوشت ڈال رہیں بسم اللہ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم جتنے چاول جس مقدار میں بناتے ہیں ہم گوشت بھی اتنی مقدار میں کوشش کیا کریں کہ گوشت بھی اتنا ہی ڈالا کریں پھر چاولوں کا ذائقہ بہت ہی مزک ہوتا ہے اس میں ایک چمل یہ مرچوں کا بھرا ہوا ڈال دیں ہوں میچے زیادہ اس لیے نہیں ڈالیں کیونکہ ہری میچ بھی اپنے آگے اس میں ڈالنی ہے پھر میچے تیز ہو جاتی ہیں تو اس طریقے سے پھر مسئلہ ہوتا ہے کھانے میں بچے بھی نہیں کھا سکتے ہیں اگر سے لوگ کہتے ہیں کہ مسائلہ پانی اُبلتے ہوئے ڈال نہ کھائیے لیکن میں تو ہر چیز میں ہی ایسے ہی کرتی ہوں بونی کے اندر ہی ڈال دیں ہی ڈال دیں ہی ڈال دیں ہی ڈالا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو گوشت کی ہمک ہوتی ہے اس کی سمیل ہوتی ہے خون کی وہ ختم ہو جائے گوشت کو بھون ہی آگے اب مثال ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے اب گوھر کرنا ہے کہ میں پانی اتنا ہی ڈالوں گی جتنا میں نے بتایا تھا کہ دو سے اڑھائی کلاس میرے شاولوں کے ہیں پانی بھی میں اتنا ہی ڈال رہی بسم اللہ الرحمن 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 بس وہی میں نے اڑھائی کلاس پانی کے ڈالے ہیں اور ایک چمچ نمک کا میں نے پہلے بھونی میں ڈالا تھا جب میں بھون رہی تھی سارن کو اور آپ دو چمچ میں اس میں مزید نمکیں ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چاولوں کو میں نے دھول لیا تھا بھی ہمیں چاولوں کے پانی ہمیں اس کو خوشکر لیں گے خوشکر کے پھر ہم اسے دم دے دیں گے اور میں نے ہلکی آنچ نہیں کیا آنچ بلکل ہی فل ہے فل آنچ کر کے ہم نے اس کا پانی خوش کرنا ہے سارے چاول اتار رہی ہوں پاس لے سے کہ کوئی چاول سایا ہے نو پھر گناہ ہوتا ہے رزق سایا کرنے سے اچھے طریقے سے سارے چاول اتار رہی ہوں ہمیں دیکھیں اس میں ہوتا ہے آنچ میں نے بالکل فول رکھی ہوئی ہے ہلکی آنچ نہیں کی ہمیں اس کا پانی خوش کر لیتے ہیں دیکھیں تقریف پانی خوشکوہ کر رہا ہے مہنچ اللہ بہت دیر سے خوشکوہ آ رہی ہے اب یہ ارمال میں نے روٹی والا ارمال لیے ہوئے میں نے اس کو گیلہ کیا گیلہ کرتے ہیں نے چھوڑ لیا پیسٹی کی پلیٹ رہا ہے اس کے اندر دار گئیں اب ہمیں اس کو دم پہ لگا دیتے ہیں پندرہ منٹ کا ہم نے دم دینا ہے ہلکی آنچ کر کے پندرہ منٹ کا دم دے کر پھر ہم چھوڑا بند کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد پھر فورا نہیں کھونا پھر پانچ منٹ یہ ایسے ہی بند کھڑا رہے گا پھر مزید اس کے خوشبو کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے گا پھر ہم اسے کھولیں گے اور مجھے سے بیٹھ کر کھائیں گے اب ہم بس منٹ کا انتظار کریں بس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دم کھولتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھئے اب ہمارے چاولوں کو دم آ گیا ہے دیکھیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چاول بھی ایسے بنیں الاغ الاغوں مطلب کے ایسے بھت سے ہلوہ سے نہ ہو بلکہ یہ دیکھئے جیسے اب یہ الاغ الاغ چاول بنے پڑے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بن گئے یہ دیکھئے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے بہت ہی مزے کے چاول آج ہمارا چکن پلاؤ بہت ہی اچھا سائکے دار اور خوشبو دار تیار ہو چکا ہے ہمارا مزے کا چکن پلاؤ تیار ہو گیا ہے آپ یہ دیکھئے میں نے یہ پیاس کٹے ہیں سلاعت میں اور یہ اچار لیا ہوئے ہیں اب آپ کی مرضی آپ کھیرے کٹ لیں مولی ہے گاجر ہے اسی طریقے سے بندگو بھی ہے سلاعت میں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں رائتہ بنا سکتے ہیں اچار ہے میں نے یہ اچار لیا ہوئے ہیں اب ہم اس کے اوپر اچار ڈال کر گرم آج گرم چاول مزے سے بیٹھ کر کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک کلاس بوتل کا پی لیں گے تو ہمیں بہت ہی مزا آئے گا تو دیکھئے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ دیکھئے ماشاء اللہ کتنے اچھے چاول بن گئے ہیں یہ دیکھئے بلکل بھی ہلوہ سا نہیں بنا بلکہ علیتہ علیتہ ہے ایک چاول علیتہ علیتہ ہے تو نہ ہی ہلوہ بنا ہے نہ ہی ایک اچھے بنے ہیں بہت ہی مزے کہ یہ چاول تیار ہوئے پڑے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر میں ایسے طریقے سے چاول تیار کیا کریں کہ پہلے چاولوں کو نہ بھی گویا کریں اور نہ ہی اتنا زیادہ پانی ڈالا کریں بلکہ حساب کے مطابق آپ چاول بنائیں گے اسی طریقے سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کے یہ چاول بہت ہی مزے کہ بنیں گے اور آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح کے مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو روز کی میری تازہ ویڈیو ملتی رہیں گے اللہ حافظ